اسلام کے مناظرین سرابر قضاب سے مخاطب ہے تمام تحریفیں نبی آخر سماں پر جو وجہ ہی تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیں جن کے وجہ سے میں ہوں اور جن کے وجہ سے کل کائنات ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو کچھ آمدرین خبریں ہیں ایک تو بڑے خبر یہ ہے کہ پورے اسلامباد کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے اسلامباد کے چاروں طرف کنٹرنے لگا دیئے گئے ہیں اور کرفیوں کا سماں ہے جو کہ اسلامباد کے اندر موجود ہے دنیا بھر کے دارالحکومت مواقع پروائیڈ کرنے والے پیس دماغ کو سکون دینے والے دارالحکومت ہوتے ہیں لیکن اسلام آباد یہ دارالحکومت نہیں ہے بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ کنٹینرستان ہے یہ پاکستان نہیں ننگستان ہے اور ننگستان کے اندر ہی کنٹینرستان ہے دارالحکومت کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے سرکاری وسائل استعمال کیے جارے پولیس ڈیپلائی کی گئی ہے جگہ جگہ سے کنٹینر پکڑ کر لگائے گئے ہیں راستے تمام تر بند ہے اسلام آباد کے اندر مومنٹ کو بالکل فریز کر کے محدود کر کے رکھ دیا گیا اور اس کے بنیادے میں ایک پولیٹیکل اکٹیویٹی تھی ایک سیاسی اکٹیویٹی تھی لیکن سیاسی اکٹیویٹی سے یہ عوامی اکٹ سے کوئی اتنا ڈر رہا ہے اتنا گھبرا رہا ہے اتنا خوف میں ہے یہ جہاں پر بھی سیاسی اکٹیویٹیوں تو بند کر کے رکھ دیتا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ ایک مشہور پاکستان کی شخصیتیں کاروباری شخصیتیں ٹائکو نے انہیں اٹھا لیا گیا ہے ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں ل لیکن اس سے بھی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہوئی ہے جاں پر ایک سو نوے ملین پاؤڈ کا کیس تھا لیکن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک دوا پھر پاکستان کے موجود آرمی چیف جناب جلل سید عاصی مونیر صاحب کو مخاطب کیا ہے اور واضح طور پر پیغام اپنی بہن کے ذریعے علیم خان صاحبہ کے ذریعے بھیجا ہے اب یہ بڑی اہم ترین اور امپورنڈ ڈیولپمنٹ ہے اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ شباز شریف صاحب نے بقیادی سے میڈیا میں آ کر اب کیابنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات سید کی تھی کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کا اوفیشل سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں سے موجودہ آرمی چیف موجودہ سپہ سالار کے حوالے سے کیمپین چلائی جاتی ہے ایوان شباز صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسی کیمپین چلائی جاتی ہے نہ آج تک وہ سنتے کانون نے سنی ہے اور نہ ہی دیکھتی آنکھوں نے دیکھی ہے تو تو تاریخ عزیز بننے کی کوشش کیا شباز شریف صاحب نے حالانکہ سنتے کانون نے اسے بھی زیادہ سنا ہے اور دیکھتی آنکھوں نے اسے بھی زیادہ دیکھا ہے کہ جہاں پر پارلمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر آیاز صادق صاحب نے انتہائی موزائی کے خیز گفتگو کی تھی اور جب ابیرندرنس مشہر کو ہم نے چپیڑے ماری تھی تو آیاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف کانپ رہی تھی ان کے ماتھیں کے پر پھشینا تھا بہتا سنتے کانون نے اور دیکھتی آنکھوں نے تو بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی دیکھا ہے اور ایک بڑی خوفناک تاریخ ہے لیکن ظاہر ہے جو بھی سیاس جماعت آتی ہے انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے اپنا جھکا ہوئی داروں کی طرف ظاہر کر کے دوسری جو پولٹیکل پارٹی ہوتی ہیں انہیں وکٹمائز کرنا ہوتا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے میں نے پچھلے دنوں عمجید شہیب صاحب کا انٹریو کیا جنرل عمجید شہیب صاحب نے ایک بات بڑی کلیر واضح طور پر کہ انہوں نے کھا کہ اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سیاستدان بڑا ظالم ہوتا ہے یہ انتہائی ظالم ہوتا ہے یہ جب اس کے ذاتی مفادات آتے ہیں تو یہ پپیاں جب یہیں شروع کر دیتا ہے لیکن جب آپ اس کے تھوڑا سا بھی اگینس یا پولیسی کوئی بھی اس کے اگینس جاتی ہے تو یہ پھر کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے تو شہباز صاحب کی گفتگو سن کر اور پھر نونلی کے اندر پر بیٹھی ہوئی ویسی شخصیات کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی لیکن اس سے ایک تاثر یہ کم از کم پدا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ادارے ان اداروں کے سرباہان کے خلاف بقادر سے کیمپین چلوائی جائے گی جو ماضی میں چلوائی گی ہے اور اس کا تمام تر ملبع تحریکی انصاف کے اوپر ڈالا جائے گا لہذا خان صاحب نے پیغام بھیجائے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے اور اس سے پہلے عمر ایوب صاحب نے بھی گزشتہ دینے سوال اس سے گفتگو کی تھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل آسیم عونیز صاحب کو میرے میں یہ پیغام دے دیں کہ جنرل صاحب اس وقت آپ نیوٹرل رہے بلکل مکمل طور پر برائی مربانی نیوٹرل رہے ہم آپ سے درخواستی کر سکتے ہیں اور ہماری درخواست یہی ہے کہ آپ نیوٹرل رہے اس وقت پاکستان میں دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سیاسی طور پر یہ ہار چکے ہیں مورالی یہ ہار چکے ہیں ان کی کوئی بیلیو نہیں ہے پاکستانی عوام ان کے طرف دیکھ نہیں رہے لوگ انہیں بقیدہ سے جانم تصور کر رہے ہیں اور لوگ انہیں جولیاں اٹھا اٹھا کر بددوائیں دے رہے ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل کپیٹل نہیں ہے ان کا سٹیک نہیں ہے پاکستان کے اندر ان کی پروپیٹیز ان کی جائدہ دیں ملک سے باہر ہیں یادہ اس وقت جو ان کی کوشش ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یہ خان صاحب کے مطابق چانوے پرسنٹ لوگ عمنان خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو خان صاحب کا کہنا ہے کہ پچانوے پرسنٹ یوں پاکستانی عوام مجھے سپورٹ کرتی ہے یہ اس عوام کو اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لانا چاہ رہے ہیں اور یہ اداروں اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں لہذا عاصم ملیر صاحب اس ساتھ زیادت معاملے کو ذاتی طور پر بھی دیکھیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان نفرت نہیں ہونے چاہیے پاکستان کو فوج ایز این انسٹیوشن کی سخت ضرورت ہے فوج کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا یہ ریڈ کی ہڈی ہے لہذا عوام اور انسٹیوشن فوج ایز این انسٹیوشن کے درمیان نفرت کسی بھی طور پر یا انتشار کسی بھی طور پر نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ بڑی واضح طور پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ اجناب یہ انتشار کسی بھی طور پر اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے چونکہ ملک چلتے تب ہی ہیں جب مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ایک ساتھ حکر چلتے ہیں محشت بھی آپ کی تب ہی چلتی ہے آپ کے ملک کے اندر رولہ فلاو بھی تب ہی ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر سٹیبلیٹی بھی تب ہی ہوتی ہے اسی طرف خان صاحب نے اشارہ کیا کہ جناب آپ نیوٹرل رہیں بلکل بھی ادارے انہیں بیکنی نہ کریں چونکہ عام تاثر یہی ہے کہ یہ حکومت ہے یا جوڈیشنی کے چیزیں مینج کی جا رہی ہیں یہ حکومت نہیں کر سکتی حکومت لوس کر چکی ہے حکومت فاری ہو چکی ہے ایون نجم سیٹی صاحب کا تجزیہ تھا کہ مریم نواشی صاحبہ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عوامی پھر زیدہ گئی تیل لینے عوامی سپورٹ گئی تیل لینے آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں یا قریب تر ہو جائیں وہ کبھی بھی آپ کو اقتدار دے سکتے ہیں یعنی آپ تھوڑے بوٹ بھی نہ لے کر آئیں آپ کی چاند سیٹیں ہیں وہ پھر بھی آپ کو اوپر بٹھا لیں گے یادہ نجم سیٹی صاحب کے تجزیہ مریم صاحبہ بھی کی جو لیننگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب تر ہونے کی ہے کیونکہ جو کچھ بینیفٹ وہاں سے مل سکتے ہیں یا جس طرح سے آپ کو سربلاں وہاں سے بنایا جا سکتا ہے کئی سے بھی آپ نہیں بن سکتے ہیں یادہ یہ ایک عام تاثر ہے جو پاکستان کے اندر ابر رہے اور یادہ خان صاحب نے اس کی واضح طور پر کہا ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام کے درمیان کسی بھی طرح کی ٹینشن ڈیبیٹ ڈسکشن آرگومنٹ اور اس کے اندر حالات خراب ہو اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ضروری بھی ہے چونکہ جو شر پسند اناثر ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو بڑی خوفنا ہے کہ بنو واقعہ اس کی تحقیقات کھل کر نہیں ہوئی لیکن اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عوامی پورا مارچ کی اندر کون سے لوگ تھے جن کے پاس واقعتاً ویپن موجود تھا جن کے پاس ہاتھیار موجود تھا جنہوں نے اداروں کی اوپر پتھر مارے ہیں لہذا وہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت جو محول بنا ہوا ہے اتنا پولرائزد ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیادہ یہ واضح طور پر عمران خان صاحب کی یہ بڑی اپننگ ہے اور خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ چینل دیکھنے کی ضرورت ہے اب اسلامباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے یہ آج جماعت اسلامی نے ڈی چوک میں آنا تھا احجاج کرنا تھا دھرنا دینا تھا اور بجلی کی بلز کی اوپر لیکن اس سے پہلے پورے تمام ترجموں سے اسلامباد کو بند کر دیا گیا ہے اسلامباد کی تمام تر سڑکیں بند ہیں اسلامباد کے اندر مومنٹ بلکل محدود کر دی گئی ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب مناظریں آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ چابی والے چند خلونیں آ کر فیضاباد میں بیٹھ گئے تھے اور فیضاباد بند کر دیا گیا تھا یعنی حیران کون مناظر میں تو خود فیضاباد سے گزر کر گیا تھا تو پولیس انہیں سولت پروائیڈ کر رہی تھی پولیس انہیں فسلیٹیٹ کر رہی تھی اور وہ چابی والے خلونیں چار پانچ دن یہاں پر بیٹھے رہے روٹی انہیں ملتی رہی کپڑے ان کے پاس موجود تھے مچھر دانیاں موجود تھے بسرے موجود تھے پنکھے ان کے پاس موجود تھے اور تمام تر سولتیں انہیں دی جاری تھی تو چابی والے خلونیں پہنچ گئے تھے کوئی کنٹینر نہیں لگا تھا لیکن جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے بجلے کے بلس کے اوپر آ رہی ہے اور اس کے لیے پوری اسلامباد کو بند کر دیا گیا ہے تمام تر راستے اور تمام تر جنگوں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے اندر اور خاص طور پر دارال حکومت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور یہ غیر معمولی چیزیں ہیں آجوں کے ہو رہی ہیں اب پاکستان میں بڑی انفرسنگ بلکہ خوفلہ انڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا بر میں نہیں ہوتی کہ یومر رائٹ کمیشن ہا پاکستان انسانی حقوق کمیشن انسانی حقوق کے حوالے سے جو بات چیت کرتے ہیں ان کے جو چیئرمن ہیں اصد اکبال بٹ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے خبر میڈیا میں آنے پر اس کے بعد فوری طور پر رہائی دے دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق پر آج کراچی میں گلبر پولیس نے چیئرمن یومن رائٹ کمیشن ہا پاکستان کو اکبال بٹ صاحب کو ان کی رہاشقہ کے باہر سے گرفتار کیا تاہم جیسے ہی ہے معاملہ میڈیا پر آیا پولیس نے چھوڑ دیا یعنی کہ یومن رائٹ کمیشن ہا پاکستان بھی پاکستان میں محفوظ نہیں ہے انسانی حقوق پر بات کرنے والے اور انسانی حقوق پر بات کرنے والے یہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے ان کا ٹلٹ یوتھیا نہیں ہوتا یا ان کا ٹلٹ پٹھواری نہیں ہوتا یا جیالہ نہیں ہوتا یہ انسانی حقوق کے اوپر بات چیت کرتے ہیں ان کا ٹلٹ جیسے ہوتے ہیں ٹیلیویشن پر بات پر بات سارے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فلانے امرانڈو ہیں فلانے فلانے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے یومن رائٹ کمشن کی ایسی سوچ نہیں ہے یہ بین اللہ قوم ہے ایک انسانی حقوق کے حوالے سے ادارہ ہے بیادہ اس کے سربراہ کو بھی پاکستان سے اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا اب ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی خبر ہے یہ کولا نیکسٹ یہ کوکو کولا تو نہیں ہے لیکن یہ کولا نیکسٹ ہے یہ مشہور برینڈ ہے اور یہ پاکستان کے اندر اس کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے کولا نیکسٹ کے مالک کو نامعلوم افراد نے اغواہ کر لیا ہے اہلیہ بازیابی کے لیے سندھ ہائی کو پہنچ گئی ہیں کیا کولا نیکسٹ کے مالک کو قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے نے اب یہ انویسمنٹ ہے یہ پیسے لے کر آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن انہیں اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے میاں علیہ اشفاق صاحب عمران ریاض خان صاحب کی وکیل ہیں سرم جاوید صاحبہ کی وکیل ہیں پاکستان کے اندر جس کے حساب بھی ظلم ہوتا ہے میاں علیہ اشفاق صاحبہ وکیل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں ذلفکار احمد صاحب کو قانون نافذ کرنے والوں نے دو دن پہلے سریام کراچی سے اغواہ کر لیا ہے کوئی سیویلین ادارہ بھی اس حوالے سے دعویدار نہ ہے جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ ممکنہ اغواہ کر کون ہیں اس پر میں نے ان کی فیملی کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں ان کی باحفاظت باپسی یقینی بنانے کے لیے درخواست دائر کی تھی جس پر سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے انہیں بازیاب کرنے کے حوالے سے مفاقی صوبائی حکومت کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ اس منگل کے روس فکس ہوگا ملک کے بڑے نامور کاروباری اور انتہائی شریف شہری اور یقینین بڑے ٹکس ادا کرنے ملے خاندان اور افراد سے ایسا سلوک انتہائی تشویش ناک ہے یہ سب سے بڑے ٹکس پیز ہیں یہ آپ کے ملکی معیشت کو چلاتے ہیں یہ انویسٹ کرتے ہیں یہ کاروبار کو پھیلاتے ہیں لیکن انہیں بھی دن دھاڑے شہروں سے سریعہم اٹھایا جا رہا ہے تو یہ یعنی نہ تو یومن رائٹ کمیشن محفوظ ہے ان کے سردہ نہ کولا ناکس کا مالک محفوظ ہے جو ٹکس بھی دیتا ہے کاروبار کرتا ہے جس کے وجہ سے معیشت چلتی ہے نہ صافی محفوظ ہے نہ پولیٹیشن محفوظ ہے سمجھ سے باہر ہے کہ پھر محفوظ کون ہے پھر ایک غیر محفوظ ملک کا غیر محفوظ دارالحکومت چھاروں طرف سے کانٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے اللہ تعالی رحم کرے پاکستان ایسا نہیں ہے یہ بڑا زبدس ملک ہے یہ بڑا تگڑا ملک ہے یہ ایوالو کرنے میں ایک پروگریسیو ملک ہے لیکن یہ بند ہے چھار رکھئے گا اللہ حافظ